بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بھٹی پاکستان کی سیاسی اور دیگر صورتحال پر عمران حان کی کامیابی کا یقین پی ڈی ایم نے الیکشن سے فرار کے لیے راستے اپنانہ شروع کر دیئے عمران حان جیت کے قریب پی ڈی ایم نے عمران حان سے مذاکرت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا عمران حان کے خلاف نہیں چالے کون کون سے مورے کھل کر کھیلیں گے آنے والے دنوں میں کیا دسمبر میں اسمبلییں تحلیل کرنا ممکن ہو سکے گا جبکہ عمران حان عظم ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے ازاد کشمیر سے بلدیاتی انتہابات جہاں الیکشن ہوگا وہاں عمران ہی جیتے گا یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کا آج تک سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران حان سے مذاکرات کے راستے سے فرار اختیار کیا جائے گا عمران حان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کا مقصد ہوگا کہ الیکشن نہیں کرائے جائے اور الیکشن نہیں پی ڈی ایم کی سیاست کو شیخ رشید کے مطابق دفن کر دیں گی لہذا عمران حان الیکشن اسمبلیے تحلیل کرنے کے لیے جتنے قدم بڑھا رہے ہیں پی ڈی ایم اتنے قدم پیچھے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بچنے کے لیے اور یہاں تک کہ غیر آئینی کام بھی شروع کر دیے گئے ہیں پی ڈی ای کی قیادت کے خلاف مقدمات کے امبار جالی پروپوگنڈا کرنے کے لیے اربوں روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن عمران حان کی مقبولیت میں روز ابروز اضافہ پی ڈی ایم کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے عمران حان کی جانب سے اسمبلییں تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد سیاسی مدان میں عجب سی خلچل اٹھ چکی ہے ہر طرف یہ ذکر اور الیکشن کب ہوگا عوام کے حقیقی نمائندے اقتدار میں کب آئیں گے ہم نے ووٹ عمران حان کو دینا ہے حواتین بزرگ بچے ہر طرف الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت بھی اسمبلیوں تحلیل کرنے کے معاملے پر بیک فوٹ پر جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ الیکشن سے بچنے کے لیے غیر آئینی راستے اپنانے میں پی ڈی ایم کی جماعت ملانہ فضل الرمان زرداری سے آگے زرداری شباہ شریف سے آگے شباہ شریف نواز شریف سے آگے انہوں نے کہ پی ڈی ایم کی سیاس نے کہہ دیا ہم نے عمران خان سے مذاکرت نہیں کرنے کیونکہ مذاکرت کی صورت میں الیکشن ہوں گے اور شفاف الیکشن کی صورت میں عمران خان آئیں گے اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہر طاقت اور غیر آئینی راستہ اپنایا جائے گا پی ڈی ایم کی قیادت نے ختمی فیصلہ کر لیا جس پر اب عمران خان نے سارے پتے کل کے کھینے شروع کر دیئے انہوں نے اپنے خلاف رجیم چینج سے لے کر سابق آرمی چپ کمر جبید کی دوگلی پالسیوں کی بھی اوپن نشاندہی شروع کر دی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں پریشانی کی لہرہ کے اگر عمران خان جس طرح مختلف راز افشا کر رہا اور آئندہ پی ڈی ایم کی سادشوں کے تانے بانے کے حقائق سامنے لے آئے تو پی ڈی ایم کے خلاف لوگ سڑکوں پر اٹھائے گی جو آل لڑی ہی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ چکی ہے ناظرین کہا جارہا کہ سٹیٹس کو کی کوبتیں شاید ابھی فوری طور پر تبدیلی کے موڑ میں نہیں لگتی کیونکہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے جو ہم نے مکمکہ کیا پی پس پارٹی نے نون لیگ کو انعرو دیا نون لیگ نے مولانا کو دیا اور مولانا نے تینوں نے مل کے باجوا سے جو انعرو کیا تھا اس کی ایکسٹینشن سے لے کر خود اپنے کیس ختم کرانے کا ورنہ عمران خان آیا تو یہ سارا کھیل کھیلا کھلایا خطبہ ہو جائے گا اور عمران خان آ کر دوبارہ کیس کھول کر ان کو گرفتار کر لیں گے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے محالف کوفتوں نے زیادہ زور لگانا شروع کر دیا ہے کبھی عمران شریف کی آصف علی زرداری سے گفت کو ہوتی ہے آصف علی زرداری کی ملانا فضل الرمان سے ملانا فضل الرمان کی محمود ہاں اچھکر سے محمود ہاں اے این پی سے اے این پی کی شباز شریف سے اور سب سے زیادہ ریلو کٹا اس سارے کھیل میں شباز شریف نظر آتے ہیں اور کو ہائیجیک کرنے کے لیے آصف علی زرداری فرنٹ فوٹ پر کھیل لے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اگر عمران ہاں کے پی کے اور پنجاب میں کامجابی حاصل کرتا ہے تو اس کا سارا زور سندھ پر ہوگا اور اسی لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی کو سندھ میں جا کے سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا جا رہا کہ آخری پندرہ دن پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران عمران ہاں پیپس پارٹی کے بارے میں سندھ میں مہیم چلائیں گے اور اس طفعہ پی ٹی ای سندھ میں بھی سیٹین جانے کی کوشش کرے گی عمران ہاں نے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پتونہ اسملیہ اسی مہینے توڑیں گے جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے عمران ہاں کے اس واضح اعلان کے باوجود شکوش و بوابات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جان کے کہا جا رہا ہے کہ عمران ہاں سملیہ نہیں توڑیں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران ہاں جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں رجیم چینج کے تمام میر صادق میر جعفر کو ایکسپوز کروں گا اور آہستہ آہستہ کرنے شروع کر دی ہیں اور وہ سارے پردہ نشین بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو عوام کے جانے میں خوف کھا رہے ہیں کہ عوام ان کی اصل چہرہ چکچکی ہے برداباد کے نارے نہ لگے ناظرین مورس علائی اور ان کے بعد پروید لائی کے بیانات کا مردی کا رنگ دیا جا رہا ہے مورس علائی نے پہلے خود کہا تھا کہ ہمیں عمران ہاں کے اے آدھے اشارے پر ہم حکومت توڑنے کے سملیے تحلیل کرنے کے لیے ہیں عمران ہاں کی امانت ہے لیکن ہم ٹی وی میں مہر بہاری کے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہمیں تو کمر جوید باجوا نے سابق آرمی چیف کمر جوید باجوا نے عمران ہاں کو پاس جانے کا کہا تھا جس پر عمران ہاں نے جواب دیا ہو فیڈرل حکومت کے پاس بھیج دی ہیں اور دو ہمارے پاس بھیج دی ہو لیکن سبلییں تحلیل کرنے کا ہمارے پاس مکمل اختیار ہے ناظرین عمران ہاں نے یہ بھی کہا کہ وہ پنجاب کی سبلییں تحلیل کریں گے بظاہر مدیر اللہ پروید لائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران ہاں کو تمام اختیار دے دیاں سبلییں توڑنے کے اس دوران ایک خبر چلوائی گئی کہ عمران ہاں کے پاس تحلیلی آڈرہ جب کہ خود پروید لائی نے اس کی تردید کر دیا انہوں نے کہا عمران ہاں کو سبلیے توڑنے کا تحلیلی آڈر ابھی تک نہیں لکھے دیا لیکن وہ جب بھی کہیں گے سبلیے توڑ دیں گے پروید لائی کا بیان جو بھی ہو مگر فیصلہ عمران ہاں ہی کرنا ہوگا ناظرین اور پروید لائی نے سبلیے تحلیل کرنے کی زبان دے چکے انہوں نے کہا تحلیلی کوئی بات نہیں ہوتی مرد کی زبان ہی ہوتی ہے اس موقع پر پروید لائی وزیر علیہ پجاب نے کل ہم ٹی وی میں ڈاکٹر ماریا کے ساتھ پروگرم کرتے ہوئے کہا کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے لیکن ساتھ ہی ایک لفظ کہا کہ اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ تئیس اکتوبر میں بھی اور اس کے بعد بھی اس سے شک و شبات پیدا ہو رہے ہیں جب کہ مونسلائی اور پروید علی واضح طور پر کہہ چکے ہیں یہ اسبلیاں عمران ہاں کی امانتہ جب ہی اسبلی کریں گے کہیں گے وہ تحلیل کر دیں گے لیکن پہلے مہر بہاری کے پروگرم میں ہاں مونسلائی نے کہا ہمیں کمر جوید باجوہ آرمی چیف نے کہا تھا اور کل پروید علی نے کہا الیکشن مارچ میں ہوں گے یا اکتوبر یا اکتوبر کے بعد بھی تو ان چیزوں سے تھوڑا سا کنفیوز صورتحال ہوتی ہے لیکن جب پروید علی اور مونسلائی سے یہ سوال کیا جائے کیا آپ عمران ہاں کے ساتھ میں کہہ چکے ہیں کہ یکم جنوری دوزار تئیس میں پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوگی اور انہوں نے پاکستان بھر میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو الیکشن کی تیاری کا حکم دے دیا جو امپیو نے لڑنا وہ اس وقت میدان میں جا کے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں ناظرین ایسی کنفیوز صورتحالی پی ڈی ایم اپنی شکست مان چکی ہے دراصل کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران ہاں جیسا غیر روائتی سیاست دان دوبارہ اقتدار میں آئے اور جنہوں نے مولک کو مادی میں لوٹا انہیں قانون کی گرفت میں لائے جائے اس لیے بیانات کو گھما پھرا کر معاملے کو مشکوک بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران ہاں کا اقتدار سے راستہ رکھا جا سکے عمران ہاں نے چور دروازے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کی بجائے اس طفعہ جو عوام سے رابطہ کیا پنجاب اور کی پی میں انہوں نے اتنے جلسے کیے ستر سے زیادہ جلسے کیے شاید اب ان کو الیکشن مہیم چلانے کی ضرورت بھی نہ پڑے ان کا مرکر چارز ہو چکا ہے اور عمران ہاں کو منتحب کرنے کے لیے خود میدان میں آ چکا ہے گدشتہ روز عمران ہاں کی صحیح سے متعلق بھی حبر گردش میں تھی عمران ہاں نے کل رات شوکت خانم میں اب پر حسطال گئے اور جہاں ان کا چیک اپ کریا اور ٹانگ کے ایکس رے بھی ہوئے جہاں ڈاکٹر نے اس کو تسلیب اکش قرار دیا اور کہا گیا کہ عمران ہاں بہت جلد اپنی وزن لا ٹانگ پر وزن ڈال کر چل سکتے ہیں جلسے جلوس کر سکتے ہیں اور شاید اسی لیے عمران ہاں نے آج پانچ طریق ہے اور دسمبر میں کہا اس وقت تک عمران ہاں کے زہم ٹھیک ہو چکے ہوگے اور وہ الیکشن مہیم اور جلسہ جلوس کرنے کی پوزیشن میں مکمل طور پر آ جائیں گے ان کا باہر نکلنا حکمرانوں کا گروہ میں چھپے رہنے کی نشاندہ ہی کر رہا ہے عمران ہاں کے ڈاکٹر کی رائے میں انہیں بھرپور سیاسی گرمیاں شروع کرنے کے لیے چار ہفتے چاہیے تو چار ہفتے یقینا جنوری کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جائیں گے اور پھر عمران ہاں پی ڈی ایم کی بینڈ بجانے کے لیے میدان میں آ جائیں گے پنجاب کے پانی منی پارٹی کے اجلاس کے چند آرکان نے عمران ہاں کو مکمل صحت یابی تک اسمبلیوں کی تحلیل نہ کرنے کی رائے دی لیکن عمران ہاں نے کہا اس سفتے میں انشاءاللہ تعالی مکمل صحت یاب ہو کر اپنی عوام میں جلوسوں کی جلسوں کی قیادت کروں گا اگر دسمبر میں اسمبلیہ تحلیل کرنے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو اس کی ایک وجہ صحت ہوگی لیکن عمران ہاں نے واشقاف لفتوں میں کہا ہے کہ میں ہر خال میں دسمبر میں اسمبلیہ تحلیل کر کے اس حکومت کو پاس کوئی رافتہ نہیں رہے گا مارچ میں الیکشن کرانے کا اور یہ الیکشن بیس مارچ سے پہلے ہوں گے کیونکہ بیس مارچ دو دارتہ اس کو رمضان و مبالک شروع ہوگا عمران ہاں اپنے سیاسی محالفین کو مدان میں للکار رہے اور پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن سے فرار کے لیے غیر آئینی راستے اپنا رہے کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا سہارہ اور سرکاری ازاروں کا سہارہ لے رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دو دارتہ اس کا سورج عمران ہاں کی کامیابی اور پی ڈی ایم کی سیاست کو فواد چودری کے مطابق پی ڈی ایم کی سیاست دو دارتہ اس میں دفن ہو جائے گی سیاست دفن ہوگی سیاست اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو پاکستان زندہ باب